پرینٹ اچھا ہے بچڑی کا خوبصورتی اپنی جگہ ماشاءاللہ کیا پیسے مانگ رہے ہو پیار اچھے ہیں بچڑے کے چیک کریں ماشاءاللہ بہترین چیز ہے اور اس بچڑے کے آنکھیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں کھوٹا خوبصورت بچہ ہے اور کلیر پرینٹ ہے اس کا کوئی حلق ہے کہ ہلکا پلکا خریب سے فیس بیٹ ہی ساتا ہوں گردن پر پسینے کے نشان ہو سکتے ہیں بڑی خوبصورت چیز ہے بچڑے کی دیکھیں دونوں جنور ایک سکرین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مید آس و خیرے سے ہوں گے میں ہوں فاروق لیاکت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملتان کور منڈی آج آپ کو ملتان کی منڈی کی اپ ڈیٹ دینے والے ہیں اتوار کے دن کی اور مال بھی دکھائیں گے کیسا مال آئے وہ مارکٹ میں اور کیا ریٹ چل رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو بھی چینل پر نئے ہیں جس نے مدلک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر دیکھ رہے ہیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کے پاس فوراں سے نوٹیفکیشن آجائے ویڈیو پرسند آتی ہے لائک شیئر ضرور کیا کریں اس کے علاوہ اگر کسی بھائی نے مال رکھوانا ہو فارم کا ویڈیو بھی کروا دوں گا ٹائم بنا کے آنا تو آئی چلتے ہیں اس وقت ملتان منڈی کے اپ ڈیٹ کرتے ہیں خوبصورت مال آیا ہویا ہے تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے باہر کھڑا ہوں منڈی کے بھی تو آئی چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی نمبر ایک پہ کھڑی ہے بچڑی تھوڑا سا سیدھا کرنا ماشاءاللہ جی بچڑی کوئی سکھا کوڑ نہیں ہے دو چار ہو سکتی ہے موں سے پرینٹ اچھا ہے بچڑی کا خوبصورتی اپنی جگہ ماشاءاللہ کیا پیسے مانگ رہے ہو خیریہ دندی ہے چار ہے چھے ہے ساڑھے آر لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بڑی خوبصورت بچڑی ہے بچڑی کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ جب بہترین ہے ملتان کی منڈی میں اس وقت یہ لے کے کھڑے ہیں چاچے ایک بار اور گھومائیں گے تھوڑا سا کیونکہ دھوپ ہے اس سیڈ پہ میں اگر ادھر جاؤں گا تو بچڑی نظر نہیں آئے گی تو اس لیے میں آپ کو ادھر سے ہی دکھانا چاہ رہوں گے بچڑی پوری کیلئے نظر آجائے دانتوں میں چھے ہے ساڑھے آر لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں کمی بچڑی کر دیں گے فائنل پیسے نہیں ہے یہ ملتان منڈی ہے تو ڈیمانڈ ہے اس میں ایک اندازہ کتنے کی ہو جائے گی جب کوئی بات کرے گا پھر ہو گی ٹھیک ہو گیا یہ ماشاءاللہ بچڑی خوبصورت ہے اور شکہ کوڑ کوئی نہیں ہے صاحب سترسکر ہے چاچے نمبر بولیں اپنا بولے سے ٹھیک ہو گیا اچھے جی میں ان کے ایک جانور یہ بھی اپنے ہی ہیں ان کے ایک بچڑا ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں کیا ہے اس کے حساب کتاب کیا مانگ رہا ہے اس کا اور وزن کیا ہے شیعہ کا وزن نہیں اپنا دو چیک کریں بھائی کیا پیسے اس کے دانتوں سے کھی رہا ہے چھے دانت ہے اس کو تھوڑا فگر چلائیں گے ساڑھے آر لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہڈ پیار اچھے ہیں بچڑے کے چیک کریں ماشاءاللہ پانڈے فیس میں ہے نا کالا ہے نلے شل اچھے ہیں بڑھائی کام میں ہے تو اگر آپ اس کی پلائی کریں تو یہ چیز بڑی اچھی بن جائے گی پروڈ کے اوپر ہی لے کے کھڑا ہوا ہے منڈی میں یہ بھی اس وقت اچھا اس کا وزن کتنا ہوگا بچڑے کا اندازہ دس من اور اس بچڑی کا اس کا ساڑھے نو من اس کا بتا رہے ہیں دس من اس کا بتا رہے ہیں دونوں جانور آپ کے سمنے ہیں دونوں جانور کی کالٹی اور دونوں جانور کی خوبصورتی آپ کے سمنے ہیں ملتان کی منڈی میں یہ خوبصورت مال لے کے کھڑے ہیں اس وقت تو آگے چلتے ہیں اور جانور دکھاتے ہیں اچھا جی یہ بچہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے کام کا بچہ ہے یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک پر پہلے بھی منڈی آ چکا ہے لیکن چیز بڑے خوبصورت ہے ملتان کی شکریہ بڑے خوبصورت ہے ملتان کی طرف سے کھڑا ہے اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ یہ بڑا قیمتی بچہ ہے کھڑا گل ماشاءاللہ گلاب بھی ناکہ ہے سینگے اس کے ابھی نکلیں گے بچہ بچہ بھی ہے جندہ ہے دوڑ بھو گیا دات گرادی ہیں کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی ساڑھے چودہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے چودہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچڑے کا حسان آپ کے سامنے ہیں ماشاء اللہ بہترین چیز ہے بچہ کولٹی بہترین چیز ہے اور نسل بھی گھوت ہے بچڑے کی اب بھی تو دو داند آئی ہے بی بھی قد نکالے گا لمبائی بھی کرے گا ملتان منڈی کا ٹھیک ہوگا باجن تو مزید آپ کو مال دکھاتے ہیں ملتان منڈی کا یہ والے جنور میں نے آپ کو کل دکھا ہے تو ان کو پر زیادہ فوکس نہیں کرتے یہ گائیں بچہ نیا ہے یہ والا گائیں بچہ نیا ہے اور یہ والا بچڑا بھی نیا ہے میرے کیال سے شاید اور یہ والا کل کھڑا تھا یہ والا بھی کل میں نے دکھایا آپ کو یہ گائیں بچے کے اور اس بچڑے کے میں پیسے پوچھتا ہوں یہ مالک ہے یہ دائیں بچے کے کیا پیسے ہیں دائیں بچے کے کیا پیسے ہیں دائیں بچے یہ کیوں کھڑا ہے ادھر والا وہ والا ہے اس کے کیا پیسے ہیں دھائی لاکھ ایک نوے اور یہ بڑا جو کھڑا ہے اس کا چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے اس کا چار لاکھ روپے اس ایک نوے ہے اس گائیں بچے کا دھائی لاکھ روپے ہے تو نزید چلتے ہیں آگے یہ والا بچہ میں نے آپ کو کل دکھایا تھا اور یہ بچہ میں نے دھاتا ہوں میں آپ کو اس وقت یہ چیک کریں گلابیوں میں ہے فیس چیک کرنے بچڑے گا بہا خوبصورت فیس ہے بچڑے گا سینگ بنیں گے نا اس کا موں اور بھی چھوٹا ہو جائے گا سینگ بننے سے بڑا فیس نکلاتا ہے جانورو کا ہاتھ بہر اچھی ہے جانورو کے ماشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو ساری دیتا ہوں یہ دیکھیں اس بچڑ کی آنکھیں دیکھیں ماشاءاللہ مالٹی دیکھیں اس میں بہترین چیز ہے یہاں سے بھی دیکھیں اچھا جی یہ والا بچہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں بھی کوٹ سکنے ہیں وہ والا اچھا یہ والا بچہ دیکھیں اس کی بھی چیز جلاتا ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ہے کچھی آنکھیں جاتا ہے اس کی اس کی کچھی آنکھیں اس کی کچھی آنکھیں یہ چیک کریں قیمت میں آپ کو بتاتا ہوں ساروں کی ابھی ایک یہ دیکھ لیں ان کے پاس یہ بھی ہے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک شیئر کمند بھی ضرور کریں چاچا آپ پیسے بتائیں گے اس بچے کے اس میں بتاتا ہوں ایک کھرہ سب کھرہ سب کھرہ اچھا نمبر دو والے کے جوڑی کے یارہ لاکھ روپے ہیں جوڑی کے یارہ لاکھ روپے ہیں جوڑی میں ایک یہ ہے کچھی آنکھو والا ایک ایک سنگھو والا ہے دو چار سکھوں کے نشان ہے بس وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر تھوڑا بوت ہے یہ صاحب ہے اچھا یہ والا جگہ ہے اس کے بارہ لاکھ روپے اس کے جوڑی کے بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ملتان کی مارکٹ ہے جی آپ کے سامنے ہیں جانور اور چلتے ہیں مزید آگے یہ مال ہے ان کے پاس اور یہ مال کھڑا ہے مارکٹ میں اس وقت یہ دیکھیں یہ بچے میں نے دکھائے آپ کو اس سائیڈ پر کوئی بڑا مال کھڑا تو دیکھتے ہیں یہ اللہ مال بھی کھڑا لوٹ والا تو دیکھتے ہیں جی یہ کیا مال کھڑا ہے یہ دیکھیں یہ مال دیکھیں ٹائگر بچڑا ہے مال کھڑا چھک کریں چھک کریں ٹائگر پرنٹ کا بچڑا ہے ٹائگر پرنٹ کا بچڑا ہے پیاروں پر موزے ہیں ایک ٹائگر پرنٹ ایک ہکیمت بتاتا ہوں آپ کو بھی بچڑا دیکھیں آپ پہلے پورا کالتی دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچڑا بھی اچھا ہے نسلی بچڑا بڑی خوبصور اچھا ہے چھک کریں کالتی بچڑا بچڑا سوک والی چیزیں ہوں انشاءاللہ اس کی کیا بسے اس کو کھولیں گے کھولیں گے اس کو پچڑا کھول کے دکھاتے ہیں پچڑا بھٹا خوبصورت ہے رکھنے والی چیزیں اس کو کھول کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو اس کا دھوپ میں پرنٹ جو نظر آئے گا اس میں آپ کو ایڈیا ہوگا کہ کیا چیز ہے دھوپ میں چلے گا دھوپ میں چلے گا یہ نظر آئے اس کا پرنٹ آؤ ماشاءاللہ ساتھ کھڑے ہونا اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ چیک کریں کھولا خوبصورت بچہ ہے اور کلیر پرنٹ ہے اس کا کوئی ہلگا ہے بلکل صاف کلیر بہت خوبصورت چیز ہے دو داتوں میں دو ہے اچھے ڈیمانڈ بولیں اس کی بارہ لاکھ اور پیس کی ڈیمانڈ کریں دانتوں میں فریش دو ہے چیز بڑی خوبصورت ہے بلکل کلیر پرنٹ ہے اس کا دونوں سائڈوں سے ایک جیسا ٹائگر ہے تو اس میں کمی بیشی بھی کریں گے یہ فائنل نہیں ہے چیز ہوگے جی اس کا وزن بتائیں آٹھ سے نو من انہوں نے کہا کہ وزن ہوگا اس کا چیز بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ چیز بڑی خوبصورت ہے پھر پلائی بھی اس کی اچھی ہے یہ خالی ہو آگے سے بھی گول ہے پیچھے سے بھی گول ہے بھرائی اچھی ہے تازہ دو دانت ہے وزن بڑھائے گا چھوٹے کے اچھا اس کے پیسے بتانا چھوٹے کے ساڑھے چار اور وہ والا اس کا نو ٹھیک ہوگے ساڑھے چار اور نو چلتے ہیں انہیں مزید آگے آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں گاڑی کے پیچھے دیکھتا ہوں کوئی مال کھڑا ہے ہنجی کھڑا ہے اور یہ ہاشیم کا مال کھڑا ہے پتہ نہیں ہاشیم کھڑا تو ہے مال کھڑا ہے کسی اور گیا مچھڑا دیکھیں جی ماشاءاللہ سکرین پہ پورا آ رہا ہے قریب سے فیس بھی دکھاتا ہوں گردن پہ پسینے کے نشان ہو سکتے ہیں لال نہیں ہے میرے کیال سے سینگ نہیں ہے ماتھا چھوٹا مو چھوٹا نہ گلابی گلابی پورا نہیں ہے براؤن براؤن جو ہوتا ہے اس طرح میں ہے چیک کریں ماشاءاللہ اور یہ بچڑی ہے اس کی دودھ بڑا چپی ہے گلائی بڑا اچھی ہے بہترین بچڑی کی گلائی ہے اس کا بھی مو دکھاتا ہوں بہترین بچڑی ہے بہترین بچڑی ہے بڑی خوبصورت چیز ہے نسل بھی بوری ہے نامچالل بھی بوری ہے ماتھا بی اینکال دوائی گا بھائی پہ یہ دکھا حاشم بھئی کیا پیسے بچی آگئے بچیا پیسے پیدا چھلا یہ اکیلی بچڑی سارے چھلا اور یہ بچڑی بچڑی یہ بچڑی سارے چھلا دانتوں میں چھلا اس کا وزن قطع ہوگا اس کا وزن ہو گا پندرہ منگوشت پندرہ منگوشت ہاشی بھائی وہ کھڑا ہے چوکلیٹ اس کا چھے اور یہ جو گائیں بچے گائیں بچے ساتھ سال لاکھر پر اس کا سال لاکھر پر گائیں بچے کا اور اس کا چھے لاکھر پر یہ ٹائگر بچےڈا بڑا پسند آئے چیز بہت تیاری ہے ماشد ماشد چھوڑ کے اوپر اکیلا ہی شیئر کھڑا چھے جی ہیئر بیل بھائی وہ لوگاں مال میں نے کل دکھا دیا تھا یہ لاٹ کا مال کھڑا ہے موسم کافی اب تک چینی آج زیادہ تھنڈ تھنڈ زیادہ دھی اچھی خاصی دھوند بڑھ رہی ہے اب تو تقریباً نہ ہوگا ٹائم ہونے والا یہ چیک کریں جی ماشا اللہ چڑا کہتا ہوں اس کو کھول کے دکھایا تھا کھوڑ بگر نہیں بنے ہوئے کھسی لگ رہا ہے بچڑا مجھے کھسی ہے یہ چیک کریں ماشا اللہ بڑی چیز ہے اللہ ہی دیکھیں بچڑے کی یہ دیکھیں دونوں جنور ایک سکرین پر پہترین ہے بھجن دانتوں سے گیا یہ دانتوں سے چھے ہے اس کا وزن کتنا ہوگا انداز آپ کا بیس مند سے زیادہ گوشت وزن بتا رہے ہیں اور اس کو لے گا دس من پلس دس من پلس ہے اچھا وہ دانتوں پر وہ چار ہے اچھا اس کی ابلک کی کیا ڈیمانڈ ہے بارہ لاک روپے اور اس آہا اچھا اچھا اٹھارا ہوگا بھائی جب سننے میں مستق ہو جاتی ہے اس کا کیا پاس ہے اس نے پینتیس highlight اس کا مانگنے پینتیس لاک روپے تو یہ فائنل نہیں ہے مزید کمی بیشی بھی کاریں گے چہے پڑے ہیں مارتے تو نہیں ہے کوئی ایک بچہ کھول کے دکھائیں گے مونڈے آلکھ ہے دکھائیں یہ دو جانور ہیں جن کے پاس اس وقت مارکیٹ میں لے کھڑے ہیں تو بچڑے کی پلائی بہتری ہے اس کو ادھر تو کریں گے تھوڑا سا تاکہ اس کی پیچھے والی سیڈ تو دیکھا ہے کتنی بھری ہوئی ہے بچڑے جی کھول کے دیکھاتے ہیں دراصل میں دھوپ کا اس سیڈ پر نہیں ہے ابھی تو رہا سا مدھم نظر آرہے ہیں تو لڑکا بھی کھڑا نہیں ہے نہیں تو کھول کے دکھاتا وہ بچھے سے دیکھ لیں جی ماشاءاللہ اس کی پلائی یہ چیک کریں آپ دیکھیں بچڑے کو کلک یہ دو چیز ہیں ان کے پاس چلتے ہیں مزید آپ کو اور مار گڑ 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 کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ جوڑا اکھڑا اور رشہ تو اچھا ہے لیکن دار رہا ہے تھوڑا سا ایک بچہ 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 چیز آپ کے سامنے ہیں اس کے نسل بھی آپ کے سامنے ہیں سمجھا رہی ہو گیا آپ کو کیا چیز ہے چکرن یہ آجاتا ہے دلسلی مکراوس میں آجاتا ہے تو اپنے اچھا جا کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کے اس کا دھائی لاکھ روی اور اس کا دھائی لکھرہ دونوں کھیرے ہیں دونوں کھیرے ہیں جی وہ جو لسانی میں آجاتا ہے ہے اس کا ساڑھے تین ہے اس کا ڈھائی لاکھ روپے ہے تو بچھڑے دونوں ٹھیک ہے وہ بچھا زیادہ اچھا نسل میں اگر آپ شوک کرتے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے سے مانگے جا رہے ہیں کمی بیشی بھی ہوگی فائنل نہیں ہے پیسے ٹھیک ہوگے چلتے ہیں جی یہ بچھڑی ساتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ہے بڑا بیچھڑی ہے یہ دیکھیں بچھڑی ہے اور خوبصورت ہے پانڈے پیس میں گلابی ناغ کے اندر چاہتے ہیں کیا پیسے بچھڑے گئے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کیلی ہے بچھڑی ہے اب یہ بچھڑی ہے اس کو تھوڑے در کریں گے اس کا موں نے در آگے یہ دیکھیں جی گلابی ناغ پہ ہے اور ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ بچھڑے گئے اور یہ یہ بچھڑی ہے یہ ساڑھے تھی یہ سات لاکھ روپے جوڑے کی بچھڑے کی بچھڑے کر رہے ہیں کمی بچھڑی ہو جائے گی فائنل بچھڑے نہیں ہے تو یہ جانور آپ کے سامنے ہیں دونوں تو